ملک میں کورونا وائرس کے وحلاؤں کے باعث پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک میں مکمل لاکڈاؤن کا مطالبہ کر دیا تفصیلات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بیابل بھوٹو زرداری نے کہا ہے کہ بروقت لاکڈاؤن کر لیا جاتا تو ٹھیک ہوتا کورونا کے پھلاو کو بہت سانی روکا جا سکتا تھا ویکسینیشن وائی طریقہ ہے جس سے معاشر مشکلات سے بچا جا سکتا ہے اپنے ایک بیان میں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو کا ملک بھر میں کورونا کے پھلاو پر اظہار تشویش کرتے ہوئے تھا کہ وزیراعظم عمران خان کو کورونا ریلیف فنڈ کے ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا بلاول بھوٹو نے ملک بھر میں کورونا سے جانبا کفرات کے ورسا سے افسوس کا اظہار بھی کیا علاوہ اظیر پیپلز پارٹی کی رہنمہ سینیٹر شیری شیری رحمان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ان سی او سی کے کورونا کے آج کے اعداد و شما شیئر کی اور کہا کہ پاکستان میں آج بھی کورونا کی مصبت شرع بلند ہے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسیز کی سبب پابندی کے لیے دو ہفتوں کا انتظار نہ کیا جائے اب وقت ہے کہ تمام اجتماعات سے میں سب چیزیں بند کر دی جائیں خیال رہے کہ پاکستان میں عالمی وبا کورونا وائرس کے باعث ایک دن میں مزید 157 افراد موت کے موں میں چلے گئے جس کے ساتھ ہی ملک بھر میں اموات کی مجموعی تعداد 16,999 تک پہنچ گئی جبکہ گزشتہ 20-24 گھنٹوں میں 5,908 نئے کیسیز سامنے آ گئے اور متاثر افراد کی مجموعی تعداد 7,90,016 ہو گئی جن میں سے اس وقت ملک بھر میں فعال کورونا کیسیز کی تعداد 86,539 بتائی گئی ہے موسیقی